السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اقیقہ کے حوالہ سے ورسب کی صورت میں یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا لڑکا پیدا ہوا لڑکے کی طرف سے کتنے بکرے کتنے جانور زبا کیے جائیں اور جو جانور اقیقے کے لئے زبا کیا جانا ہے اس کو کب کتنے دنوں بعد زبا کیا جائیں اس کا شرعی طور پر حکم اور زابطہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو لڑکے کی نعمت سے مالہ مال فرمائے یا لڑکی جیسی رحمت عطا فرمائے تو لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ زبا کیا جائیں اور لڑکے کی طرف سے دو بکرے زبا کیے جائیں ہاں اگر کوئی شخص لڑکے کی طرف سے دو کی بجائے ایک بھی جانور زبا کرتا ہے ایک بکرہ زبا کرتا ہے تو پھر بھی اقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے آپ کے عمل سے یہ دونوں طرح کی لڑکے کی طرف سے دو بکرے زبا کرنا لڑکے کی طرف سے ایک بکرہ زبا کرنا یہ دونوں طرح کا فیل نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے حضرت امی کرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اس میں حرج نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو یعنی بکریاں دو زبا کرنی جائیں تو پھر بھی اقیقہ ادا ہو جائے گا بکرے دو زبا کیے جائیں پھر بھی اقیقہ ادا ہو جائے گا نر اور مادہ ہونے میں یہ کچھ بھی پابندی نہیں اسی طرح دوسری حدیث نبوی سنن ابوداو شریم میں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ کی طرف سے ایک ایک مینڈے کا اقیقہ کیا اور نسائی کی روایت میں دو مینڈے کا ذکر ہے تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو عمل ہے ان سے لڑکے کی طرف سے ایک ایک بکرے کا بھی ذکر ہے ایک ایک مینڈے کا بھی ذکر ہے اگر دو کیے جائیں تو یہ افضل ہے اسی لئے فکاہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مالی طور پر وسعت ہے تو وہ ایک نہیں بلکہ لڑکے کی طرف سے دھو کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ زبا کرے ہاں اگر اس کے پاس مالی طور پر اتنی وسعت گنجائش نہیں لیکن پھر بھی وہ اقیقہ جیسی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ لڑکے کی طرف سے ایک بکرہ ہی اگر ایک مینڈہ ہی زبا کر دے تو یہ اس کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا سنت ادا ہو جائے گی اس میں شرعی طور پر کچھ بھی کباہت نہیں رہا مسئلہ یہ کہ لڑکے کے لئے یا لڑکی کے لئے اقیقہ کیا جائے تو یہ کس دن کیا جائے تو یہ اقیقہ جو کیا جائے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں جب ہم کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری زبا کرتے اس کا خون بچے کے سر پر لگا دیتے اب جب کہ اسلام آیا تو ساتھویں دن ہم بکری زبا کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈاتے ہیں اور سر پر زافران لگاتے ہیں یعنی اس حدیث شریم میں ہمیں ایک جملے سے یہ پتا چلا کہ ساتھویں دن جس دن بچے کی پدائش ہوئی اس سے ساتھ دن بعد بچے کی طرف سے اقیقہ کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اگر اس وقت ادا نہیں کیا گیا بعد میں کسی وقت بھی کر لے تو یہ اقیقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا یہ سنت اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی اس میں شرعی طور پر کچھ بھی کباہت نہیں رہا مسئلہ یہ کہ اقیقے کے لیے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اقیقے کے لیے جانور کی عمر کا بھی حکم وہ ہے کہ جو قربانی کے جانور کا حکم ہے یعنی قربانی کے جانور میں جب ہم نے بکرا بکری وغیرہ زبا کرنی ہو تو اس کی کم بس کم ایک سال عمر ہونا ضروری ہے اگر ایک سال سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی اسی طرح اقیقہ میں جو بکرا یا بکری زبا کی جائے اس کی ایک سال سے عمر زائد یا ایک سال تک ہے تو جائز ہے اگر میڑا ہے تو اس کی عمر چھ ماہ سے زائد ہے سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں جوان مخصوص ہوتا ہے تو پھر اس کو اگر اس کو زبا کر لیا جائے تو یہ اقیقہ ادا ہو جائے گا رہا مسئلہ یہ اقیقہ کے حوالہ سے کہ اس کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے اس کے گوشت کے بارے میں بھی وہ ہی تمام احکام ہیں جو قربانی کے گوشت کے احکام ہیں ایک حصہ اپنے گھر کے لیے ایک حصہ رشتے دار دوستو احباب کے لیے اور ایک حصہ غربہ کے لیے وہ چاہے انسان پکا کر ان کو کھلا دے یا کچھا ان میں تقسیم کر دے جو جو احکام قربانی کے جانور کے ہیں وہ ہی تمام احکام اقیقے کے جانور کے بھی بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے واللہ عالم ورسول